بے شک ہم نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا تھا کہ وزیر خزانہ عقیلی صاحب نے عظیم تر کراچی کو پانی کی بہم رسانی کے منصوبے کے لیے ہر ممکن مدد دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ اس منصوبے پر اتنی جلدی عمل ہوگا اور ہماری انقرہ سے واپسے کا انتظار بھی نہ کیا جائے گا عقیلی صاحب کا بیان پڑھنے کے بعد ہم کئی دن کپڑے اتارے ٹونٹی کھولے نل کے نیچے بیٹھے رہے آخر مایوس ہو کر چل دیئے کہ اچھا بہرہ روم میں نہا لیں گے اب نہ اپاس فورس پر ڈپکی لگا لیں گے ہمارے جانے کی دیر تھی کہ پانی کھل گیا اور ایسا آسمان کا چھپ پر پھاڑ کر کھلا کہ لوگوں کے گھروں میں ایک مصل خانے سے ضرور سوکھے رہے باقی ہر جگہ جل تھل ہو گیا اور ہم یہ خبر پاتے بھاگے بھاگے کراچی واپس آئے اور جلدی سے نل کھولے بالٹی آگے کی اس میں سے ایک سرد آہ نکلی ایک مصرہ ٹپکا جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشتہ غبار ہوں اصل میں قصور ہمارا ہے ہم پانی کے لیے کولم پر کولم تو لکھتے رہے لیکن یہ وضاحت کرنا بھول گئے کہ ہم پانی نلکوں کے راستے چاہتے ہیں براہ راست نہیں کیونکہ ہم کوئی گوالے تھوڑا ہیں نہ پانی کے جانور ہیں ہمارا خیال تک ایڈیا والوں نے عظیم تک کراچی کے لیے پانی کی بہم رسانی کا منصوبہ عقیلی صاحب کو پیش کرتے ہو یہ بات صاف کر دی ہوگی کیونکہ عقیلی صاحب کراچی میں نہیں رہتے وہ ان رموز کو کیا جانے کہ ہمیں پانی کی کتنی ضرورت ہے اور کس طور ضرورت ہے خیر بندہ بشر ہے غلط فہمی ہوئی جاتی ہے باہرال آندہ کے لیے یہ ملحوظ رکھا جائے کہ ہمیں پانی فقط اتنا چاہیے کہ خود پی سکیں اتنا نہیں کہ ہمیں پی جائے ہمارے ایک دوست کو کہنا ہے غلط فہمی خود ہمیں ہوتی ہے پانی کی اس ریل پیل سے جو ہمارے بعد کراچی میں ہوئی عقیلی صاحب کا کچھ تعلق نہیں عظیم تر کراچی کے لیے پانی کا عظیم تر منصوبہ تو ابھی تک ان کی ٹری میں سوکھا پڑا ہے یہ کارگزاری کہیے یا کارستانی کار کنانے قضاء و قدر کی ہے ان بزرگوں سے پوچھا گیا انہوں نے محکمہ موسمیات پر بار ڈالتی کہ ہم تو جو کچھ کرتے ہیں ان کی پیشین کو ہی سن کر کرتے ہیں اس سے سرمو انحراف کی ہمیں مجال نہیں کیڈیا والے اپنا قصور صرف اس حد تک مانے کہ ہم نے عبر کرم کا پرنالہ فقط ابن انشاء کے گھر پر کھولنے کی استعدا کی تھی کیونکہ یہی بڑھ بڑھ کر کالم لکھتا تھا اور محرم کے دنوں میں بھی پانی کے لئے ہمیں تنگ کرتا تھا باقی مخلوق محض اس کے ہمسائے میں رہنے کی وجہ سے ماری گئی بری صحبت کا یہی انجام ہوتا ہے بھینس کالونی کے گوالوں نے اقرار کیا کہ بے شک ہم چاہتے تھے کہ دودھ کی کمی پوری ہونے کی کوئی سبیل نکلے لیکن یہ منشہ ہماری بھی نہ تھی کہ اس سبیل کی ٹوٹی پوری کھول کر اس زناٹے کا تریڑا دیا جائے معلوم ہوتا ہے ہماری دعا کا پتہ غلط ہو گیا اور یہ عالم بالا پر اس شاعر کو موصول ہو گئی جس نے لکھا تھا رونے پہ باندھ لے جو میری چشم تر کمر کیسی زمین فلک پہ ہو پانی کمر کمر جن ماہ ادھر کی بات ہے لہور میں میہ برسا اور چھاجوں برسا لوگوں کو سوکھے دھانوں پر پانی پڑا تو ہر کسی نے یہ جتانے کی کوشش کی کہ ویسے تو من آنم کے من دانم لیکن یہ بارش بندے نے برسوائی ہے مجھے انہیگار نے اللہ میہ کو اشارہ کیا تھا کہ ہاں اب اجازت ہے ہمارے دوست میہ انتظار حسین نے طبعی انکساری کی بنا پر اپنا نام دنا لیا ہاں ساری داد اپنے اور ہمارے دوست ناصر قاظمی کی جھولی میں ڈال دی کہ انہوں نے ایک غذر لکھی تھی وہ ہم نے ٹیلیویجن پر ان سے گوائی اور صاحبوں بادلوں کو امٹ گھومٹ کر آتی بنی اسی تقریب سے ہم نے بخاری صاحب سے ارز کیا تھا کہ کراچی میں ٹیلیویجن کے خداوند آپ ہیں یہاں بھی تان سینو اور بیجی باوروں کی کمی نہیں آپ بھی کسی کو پکڑیے ٹیلیویجن کا سٹوڈیو تو ابھی نہیں بنا لیکن کھمبے تو گڑ گئے ہیں ایک کھمبے پر اسے چڑھا کر حکم دیجئے کہ ملہار گاہ تجھے معقول پیسے دیں گے لیکن پہلے چھتری تان لے ورنہ بھیگ جائے گا کہ آج اب بخاری صاحب نے ہماری یہ فرمائش ریڈیو کے فرمائشی پروگرام کو بھیج دی ہو جو اب تک ان کی بات مانتے ہیں کیونکہ انقرام جمعیرات ستائیس جلائی کو ہم نے بارش کی تباہی کا سن کر فکرمندی سے ریڈیو کھولا تو یہاں گیارہ بجے دن کی خبریں ہو رہی تھی معلوم ہوا قیامت برپا ہے جو ہی خبریں ختم ہوئیں پہلا ریکارڈ یہی سنائی دیا جھوم جھوم کر برسو بادل جھوم جھوم کر برسو خیر ہمیں شائری اور نغمے کی تاثیر سے انکار نہیں اور یہ بھی تسلیم ہے کہ ہمارے ہیں ایسے باکمائل شائر اور نغمہ سرا گزرے ہیں کہ گلیوں کوچوں میں صدا لگاتے پھرتے تھے بارش برسوالو بارش آپ کو اپنے لون میں پانی دینا تو آواز دی کی میاں ذرا آدھا انچ بارش چاہیے کتنے پیسے لوگیں معاملہ پٹا تو اس نے فوراں برساتی اور کان پر ہاتھ رکھ کر ایک تان لگائی ایک آدھ انچ بارش برس سکی تو خود بخود دھوپ نکل آئی پرانے زمانے میں ایک بات یہ اچھی تھی کہ بارش زیادہ ہو جائے جیسے کراچی میں ہونے لگی ہے تو نالے کو رسا باننے والے بھی مل جاتے ہیں اب کسی ناصر کاظمی یا بڑے بارش علی خان سے کہیے کہیے تو کہ میاں ذرا اورنگی نالے کو رسا بان دو اور روک دو جھوپڑیاں بھئی جا رہی ہیں آج کے لیے فن شریف ناپید ہو گیا ہے جس طرح آتش بازی پر پابندی لگنے کے بعد سے دیبک راک گانے والے ڈھونڈے نہیں ملتے